سلام علیکم میں تہر رشید تیئر برز افیشل سے اچھا دوستو کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے تو بریڈنگ سیزن میں ایک پرابلم جو بہت زیادہ آ رہا ہے لوگوں کو تو اس ٹاپک پہ میں نے پہلے بھی ایک دو بار بات کی ہے وگر آج میں نے سوچا کیوں نہ پریکٹیکلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے جو ہمارے پاس چکس آتے ہیں نہ صرف وہ ریڈ آئی کے چکس بلکہ کسی برڈ کے بھی چکس آتے ہیں تو آپ نے ان سپیسیفکلی ایک پوائنٹ جو ہے نا اگر اس سے ایک پوائنٹ کو اگر ہم مد نظر رکھ لینا تو ہم کافی ہاتھ تک اپنے جو چکس کی ایکسپائر ہی ہوتی ہے اس کو کافی ہاتھ تک اسے کور اپ کر سکتے ہیں اچھا تو وہ میں آج آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے جب چکس آتے ہیں تو ایک تو یہ دیکھیں اگر آپ کے برڈ کی ایوریج چار انڈوں سے زیادہ ہے مثال ہے پانچ انڈے ہیں چھ انڈے ہیں سات انڈے ہیں یا آٹھ انڈے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب برڈ کے انڈے آتے ہیں لب برڈ کے آگے تو اس وقت ہی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فوسٹر پیر ہے جب اس کے جو جو ہے اس کے ایکس فرٹیلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی فوسٹر پیر ہے یا کوئی ایسا پیر ہے جس کے ایکس انڈے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا انڈ فرٹیلٹی اس پیر کی آ رہی ہے تو آپ کوشش کرنا ہے کہ جس پیر کے ساتھ آٹھ انڈے آ رہے ہیں چھ انڈے آ رہے ہیں تو کوشش کریں اس پیر کے نیچے چار ایکس رہنے چاہے اگر اس کے سارے ایکس فرٹیل ہو جاتے ہیں مثال ہے اگر اس کے سکس ایکس آئے مگر اس میں سے فور فرٹیل ہوئے دو انفرٹیل ہوئے تو دو انفرٹیل ہوئے کچھ عرصے بعد آپ کو ایکس اٹھا دیں جب ان کے آٹھ نو ایک ایکس پہ آٹھ نو دن گزر کے تو آپ انہیں ریموو کر دیں مگر اگر تو وہ زیادہ ایکس دیتا ہے اور وہ سارے ایکس فرٹیلٹی کی طرف جا رہے ہیں فرٹیل ایکس ہیں تو کوشش کریں بچے ایکس ہونے سے پہلے ہی آپ نے ان اگس کو وہاں سے ریموو کر کے کسی ایسے پیر کے نیچے رکھ دیں یا تو جس کے اگس آپ کے مثال ہے اس کے چار اگس ہیں دو اگس انفرٹیل ہیں تو اس کے دو اگس اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دیں جس کے اگس زیادہ ہیں اس کے اٹھا کے دوسرے کے نیچے رکھ دیں جس کے پہلے ہی انفرٹیل ہیں یا توٹلی انفرٹیل ہیں یا کوئی فوسٹر پیر ہے جس کے نیچے آبستر ایکس کو اس کے ریزن کیا ہے دیکھیں جب ہمارے پاس چکس آتے ہیں تو جب کسی پیر کے چار پانچ چھے چکس آتے ہیں تو عمومن وہ جو چھوٹے چک اینڈ بے آتے ہیں اور جو باقی چکس دیکھیں دو دو تین تین ایک ایک دو دو دن تین تین دن کے وکھرے سے کہیں بار چک آتے ہیں تو وہ چک جو پہلا چک دوسرا تیسر چک ہوتا ہے جب شیمہ چک آتا ہے یہ پانچ چک آتا ہے تو وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹا چک آپ کے پاس پس دیکھو آتا ہے عمومن وہ چک ان کے لیچے ہی آتا ہے اور جب فیمیل اور میل برز کو آتے ہیں ان کے کراپ کو بھرتے ہیں ان کی فیڈنگ کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ان بچوں کو فیڈ نہیں ہوتی اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں چلیں اب آپ یہ منیجمنٹ کر لی اگر آپ یہ چک بھی زیادہ آگئے مثال ہے پانچ آگئے چھے چک آگئے تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان چک کو فوسٹر کر دیں کسی جو آپ کے بڑے جس سائز سے چک کسی اور جگہ آئے ہیں بڑے چک کو یا درمیانے چک کو کسی اور جگہ فوسٹر کر دیں جو انہیں جیس میں کسی اور بریڈنگ باکس میں آئے ہوئے ہیں تو اس طرح بھی آپ ان کو منیج کر سکتے ہیں مثال ہے کسی باکس میں پانچ یا چھے چک آگئے تو وہاں سے ایک دو چک ہوسٹر کر دیں اچھا اب چار چک مثال ہے آپ نے چار چک مینٹین کر لیے تین چک مینٹین کر لیے اس کے بعد بھی ریکھیں آپ کے بچے ایکسپائر ہو سکتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا تو جب تک آپ کا کہیں بار پندرہ پندرہ دن کا بچہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے کہیں بار دو تین دن کا بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے کہیں بار رات کو بچہ آتا ہے صبح وہ ایکسپائر ہوا ہوتا ہے تو یہ سارے پرابلم بچوں کی ایکسپائر ہی کے آتے ہیں اور ان چیزوں کو جب تک آپ مدد نظر رکھیں گے اس ایکسپائر ہی کے ایشیو کو مینج کرنا سیکھیں گے تو تب آپ اچھی بریڈ لے سکیں گے اچھا اس میں سب سے بڑا ایک تو میں نے بتایا نا بڑے چھوٹے کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے دوسرا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بچے جلدی فیڈ کر لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو فیڈ نہیں ملتی یہ بھی پرابلم ہوتا ہے یا ایک آپ کی جو فیمل ہوتی ہے وہ اپنے چکس کو اچھی فیڈنگ نہیں کراتی بچہ آیا چھ گھنٹے بعد بھی اس کو فیڈ نہیں ملی بچہ ایکسپائر ہو جائے گا دو تین چار پانچ چھ گھنٹے رہے گا اس کے بعد بچہ ایکسپائر ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ریڈ آئی سے بچوں کو تو بہت خیال رکھنا ہے جو ہی وہ آتے ہیں ان کا پوٹا آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دو چار گھنٹے دو گھنٹے دیکھیں اگر پوٹا نہیں آتا تو اس میں خود ڈراؤپنگ کریں وہ ہلکا سا آپ شرنج لے گی ہلکا سا ایک دو تین کترے ان کے باڈی میں ان کی بھیگ پر رکھیں وہ پی لیں گے اگر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو اور دن کے کم کم دو یا تین بار آپ نے بچوں کے پوٹے چیک کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس مثال ہے ایک پیر ہے اس کے تین چکس آئے ہوئے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے پوٹے آپ کیسے چیک کریں گے یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ چار تین بچے ہیں یہ ایک فیمل ہے اب آپ نے دن میں جب بھی آپ دیکھیں اس میں یہ سب سے بڑا بچہ آیا تھا یہ اس کے بعد بچے آیا ایک دن کے وقفے سے اور یہ تیسرے نمبر بھی بچہ آیا اس کا چوتھا جو بچہ تھا وہ اسی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا کہ وہ لاسٹ میں آیا تھا اور اس کو پروپر فیڈنگ نہیں ہوئی حالانکہ بہت خیال رکھا جاتا ہے مگر پھر بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پوٹا چیک کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے آپ نے اسے ایسے ابھی یہ باکس ہے مثال ہے یہ باکس میں ہے تو باکس کے یہ آپ نے باکس کا جو لاکھ کھولیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ اس کا پوٹا یا کروپ ہے ٹھیک ہے جو ایک دن کا بچہ ہوگا اس کا یہ پوٹا یا کروپ بہت چھوٹا سا ہوگا میل کے دو یعنی چار پائن ڈوٹ کو اکٹھا کر لینا تو وہ اس کا پوٹا اتنا ہوتا ہے آپ سمجھے یہ ماں بہت اچھی ہے جو فیمیل ہے یہ اپنے بچے کو دیکھیں کس طرح فیٹ کراتی ہے یہ دیکھیں اس کا بھی پوٹا بھرا ہوا یہ دیکھیں اس کا بھی پوٹا بھرا ہوا اور یہ دیکھیں اس کا بھی پوٹا بھرا ہوا تو ایک میل کی یہ جو فیمیل ہے اپنے بچوں کو پروپر فیٹ کر آ رہی ہے اور یہ بچے انشاءاللہ سروائل کریں گے اور یہ کمرشل پیر کے بچے پیر کے بچے اور امید ہے انشاءاللہ یہ بچے سروائی کریں گے تو اب آپ نے دن میں کم از کم اپنے پیر جو اگر آپ نیو پنسیئر ہیں تب بھی اور ویسے بھی کم از کم دو یا تین بار اپنے بچوں کے پوٹے چیک کرنے ہیں اور جو نیو بچے آتے ہیں ان کے تو ہر رات کو آپ نے پوٹا ضرور چیک کروا کے سونا ہے ابھی میں ان کو اپنے باکس میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں چلیں میں ابھی آپ کو ایک اور بھی پیر اسی طرح بتاتا ہوں اب اس کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک پیر کے نیچے بچے فوسٹر کیے ہوئے یہ دو جو چکس ہیں نا یہ کمرشل کے چکس ہیں کرمینو پاسٹرلینو کے ایک پیر ہے اس کے اب دیکھیں آپ نے صرف چھوٹے بچوں کے پوٹو کو نہیں دیکھنا جو آپ کے اس سائز کے بچے ہو جائیں یا اس سائز سے بڑے بھی ہو جائیں کم از کم اس سائز تک تو آپ نے انڈر اوبزرویشن رکھنا ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ یہ کم از کم پچیس دن بیس پچیس دن کا ان کی ایج ہو چکی ہے اب ان کے پر فیدر آنا شروع ہو گیا مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے چکس کے بھی آپ جب صبح آپ باکس کھولتے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ بچے ایکسپائر ہوا ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ نے بلکل اتمنان نہیں کر لینا کہ یار بڑی اچھا پیر ہے شروع سے بچے پار رہا تو یہی یہی کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے کہ جو جو بچے آپ دیکھیں مثال ہے ان میں یہ بچہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب یہ دو بچے جو ہیں یہ بڑے ہیں مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اگر اس سے بھی آپ کا چھوٹا بچہ ہوگا اس سے بھی چھوٹا بچہ آفتا ہوگا تو کیا ہوگا اس کی ایکسپائری کا زیادہ ادار ہوتا ہے وہ بچہ ماں جو اس طرح یہ جب ماں سیڈ کرانے آتی ہے اپنا کراپ لے کے آتی ہے بچوں کے پاس تو وہ ان دو بچوں پر اپنا کراپ خالی کر دے گی یہ بچہ یہ اس سے چھوٹا جو بچہ ہوگا وہ عمومن بھوکا رہا جائے گا تو آپ نے اس طرح کے بچوں کے بھی پوٹے چیک کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ جیسے بچے باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے دو پوٹے چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہ بچہ باکس کے اندر ہی ہے مثال ہے باکس میں بیٹھا آپ نے اس کے نا یہاں پہ یہ یہ گردن کی جگہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو اگر اس کے دانہ ہے یا کسی قسم کا بھی سور پھول ہے آپ کو اس کا پوٹے میں بھرا ہوا کھیل ہو جائے گا مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ اس کا پوٹہ آپ یہ دیکھ لیں یہ جگہ آپ کو نرم فیل ہوگی ٹھیک ہے اب مثال ہے یہ بچہ ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا پوٹہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ بھرا ہوا فیل ہو رہا ہے یہ اس سائیڈ پہ بھی نظر آ سکتا ہے یہ درمیان میں بھی اس سائیڈ پہ بھی تو میرک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی بچوں سے لا تعلق نہیں ہونا پیرنٹس پہ صرف صرف اپنے لب برس کے ان کے ماں باپ پہ نہیں چھوڑنا بچوں کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے بچوں کی آپ نے کیر کرتے رہنا ہے تب آپ اچھے بریڈر ثابت ہوگی تو باقی امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ اگر آپ صرف برس کی فیلٹنگ کا خیال رہ دیں اور ایک بات ہو دیکھیں مثال کے طور پہ یہ دانے کا برتن ہے یہ سوٹ فوڈ کا برتن ہے مثال کے طور پہ آپ نے دانے کا برتن 24 آرز بھرا ہوا رہنا چاہیے سوٹ فوڈ تو یہ ہوتا ہے چلیں آپ نے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا سردیوں میں زیادہ ٹائم ہو سکتا گرمیوں میں تو یہی دو تین گھنٹے آپ رکھ سکتے ہیں مگر یہ آپ کا برتن ہر وقت بھرا رہنا چاہیے اور یہ بھی ڈیلی بیس میں آپ اپنے بچوں کو جیسا بھی آپ حاضر دیتے رہیں تو اس طرح اگر آپ نے بچوں کی کیر فوڈ کے حوالے سے کار لی ان کے کروک کو فل کرنے کے حوالے سے کار لی تو انشاءاللہ آپ کے بچے سروائز کریں گے اور آپ خود بھی ایک اچھے بریڈر ثابت ہوگے اور سیزن میں کیونکہ سیزن آتا ہے 6 مہینے بعد سال میں ایک بار سیزن آتا ہے تو اس سیزن کا انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے انکم اچھی انکم جنریٹ کر سکیں باقی امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ ضائعی ہوتی ہے کومنٹ میں اچھا سا لکھ دیا کریں اچھا آج میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر مکسیمم کیجئے گا کم از کم اپنے تمام ایسے دوست یا جو آپ کے پاس ویڈس اپ گروپ پہ آپ کی فیس بک پہ ہیں اگر دیکھیں آپ کو فائدہ ہو تو کسی اور کو بھی اس بات کا فائدہ ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی تو کوشش کریں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں میں آج پھر کھوں گا کم از کم ایک سو یا دو سو لائکس تو بنتے ہیں اس ویڈیو پہ کیونکہ میری ایک ویڈیو بھی کافی ٹائم لیتی ہے باقی میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاس آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور ان یہ آسانیاں کو خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ بہت شکریہ آپ لوگوں کا